پیپل پارٹی سینٹرل پنچاب کی صدر کمرزمان کائرہ کی صحبزادی اسامہ کائرہ گزشتہ روز جیٹی روٹ پر ہونی والی ٹریفک حادثی میں جا بھاگ ہو گئے تھے کمرزمان کائرہ کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ میں موت کی خبر سن کر عزیز عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں نے دکھ کا اظہار کیا اور کمرزمان کائرہ اور ان کے اہلحانہ سے تازیت بھی کی ایک طرف جہاں کمرزمان کائرہ اور ان کے اہلحانہ تازیتی اصول کر رہی ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے گزشتہ روز پیپل پارٹی سینٹرل پنچاب کی صدر کمرزمان کائرہ کے صحبزادی اسامہ کائرہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر کمرزمان کائرہ کو اسلامباد میں پیپل پارٹی رہنماؤں کی فریس کانفرنس کی دوران دی گئی جس پر انٹرنیٹ سرافین نے شدید اطرازات اٹھا دی انٹرنیٹ سرافین نے کمرزمان کائرہ کو فریس کانفرنس کی دوران خبر دینے والی صحافی کو بحث قرار دیا اور کہا کہ صحافی نے ایک والد کو اس کی بیٹی کی موت کی خبر انتہائی بحث اور سنگ دل انداز میں دی جو کہ شاید قابل مضمت ہے انٹرنیٹ سرافین کا کہنا ہے کسی والد کی اتنی بڑے نقصان کا تماشا بنانے پر صحافی کو شرم دلانی چاہیے صحافی کو چاہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے انٹرنیٹ سرافین نے کہا کہ کسی والد کو اس کی بیٹی کی موت کی خبر دینے کا یہ درست طریقہ ہرگز نہیں تھا صحافی کو احلاقیات سکانے کی ضرورت ہے اور صحافیوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اور اگر انہوں نے ایسی ہی سنگ دلی اور بھی حصی کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر انہیں نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر کئی صرافین نے صحافی کی خبر دینے کی انداز کی غلط قرار دی دیا انکر پرسن ماریا میمن کا کہنا تھا کہ کائرہ صاحب کو جس سنگ دلی سے ان کے بیٹی کی انتقال کی خبر دی گئی وہ دیکھ کر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر بطوری معاشرہ ہم اتنے بے حص کیوں ہیں ٹویٹر صرافین نے مطالبہ کیا کہ جس طرح کمر زمان کائرہ کو ان کے بیٹی کی موت کی خبر دی گئی اس فرح صحافی کو بات کرنی چاہیے اور ریپورٹر کی جانب سے بھی حصی کا مظاہرہ کی جانے کی بھی مضمت کرنی چاہیے